بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بینگن کا بھرتا تو بہت اچھے اچھے فریش فریش سے بینگر مارکٹ میں آئے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ بھرتا بنا لیا جائے تو یہ دیکھئے اچھے سے میں نے تیک کر کے لے لی ہیں کہ ان کے اندر کیڑا نہ ہو ان کو واش کر لیا اور یہ فلیم آن کر دیا تو ابھی ہم اس کے اوپر دو سے تین جتنے بھی سٹوف کے اوپر پورے آ جائیں گے اتنے ہم بینگن رکھ دیں گے اور ان کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تو یہ ایسا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے تو ان کی سائٹس چینج کرتے جائیں گے تو یہ آپ نے چیک کر لینا ہے ایسے کہ اچھی طرح کرسپی ہو گئے ہیں کہ نہیں ابھی مجھے لگ رہا ہے تھوڑی سی کمی ہے تو ابھی ان کو تھوڑی دیر کے لئے اور رکھتے ہیں اور آپ نے ساتھ کی ساتھ ان کی سائٹس چینج کرتی جانا ہے چاکہ یہ چاروں سائٹس سے اچھے سے کرسپی ہو جائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہمارے سارے بینگن جو ہیں اچھے سے ہو گئے ہیں ابھی میں ان کو اتار لوں گی اتارنے کے بعد جو ہے ہم دوسرے بینگن رکھ دیں گے تو یہ ایک بینگن جو تھا یہ تھوڑا مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں اتنا کرسپی نہیں ہے تو اس کو دوبارہ رکھ لیا ہے تو یہ بھی ماشاءاللہ سے ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو بھی اتار لیں گے اتارنے کے ساتھ ہی ہم جو دوسرے بینگن ہے وہ ایسے رکھ دیں گے تو ایسا کرتے ہیں ہم باری باری ایسے بینگن رکھتے جائیں گے اور ان کو ہم جو ہے وہ بھونتے جائیں گے ایسے ڈائریکٹ آگ کے اوپر تو اس طرح ان کا ٹیسٹ بہت اچھا بن جائے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے سارے بینگن جو ہیں وہ ایسے ہو چکے ہیں اور ابھی ہم ایسا کریں گے ان کو میں ایدر سے پکڑوں گے ان کی ٹیل سے اور نائف کی مدد سے ہم ان کا جو ہے چھلکہ اتار دیں گے تو یہ چھلکہ جو ہے بہت ایزیلی اور بہت آسانی سے اتر جاتا ہے اور بہت باریک باریک سا اترے گا اور اس کے ساتھ کچھ بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا گدہ اور یہ ہم سارے چھلکے لیدہ ہو گئے ہمارے بینگن لیدہ ہو گئے ابھی ہم چھلکے بیچ میں سے نکال دیتے ہیں اور ان کو کر لیتے ہیں میشر کی مدد سے اچھی طرح میش جو ہے دیکھیں کتنے اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ میں یہ ہمارے بینگن جو ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ اچھے سے سوفٹ ہو گیا اور ان کو میش بھی کر لیا ہے میش کرنے کے بعد ان کو سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اور ابھی ہم مسالہ بھون لیتے ہیں اور مسالہ بھوننے کے لیے میں نے ایک کب بھر کے لیا ہے آئل کا اور اس کے اندر ایک چمچ بھر کے ڈال دیا ہے زیرے کا تاکہ اس کی خوشبو بہت اچھے سے اس کے اندر ہو جائے کیونکہ جیسے زیرا فرائے ہوگا تو اس کی بہت اچھی سی خوشبو شامل ہوگی اس پر پیاز تھوڑا سے زیادہ جائے گا میں نے چار سے پانچ عدد پیاز لیے تھے اور ان کو باریک باریک چوب کر لیا ہے اور چوب کرنے کے ساتھ ان کو بھی اسی آئل میں شامل کر دیں گے اور ان کو اچھے سے بھون لیں گے جیسے ہی پیاز کی بھوننے کی خوشبو آنے لگ جائے گی تو ہم ایسا کریں گے اس کے اندر باقی انگریڈینٹس ڈال دیتے ہیں اور ابھی ہم ایسا ہے کہ اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے سپائسز ڈال دیتے ہیں اور سپائسز میں ہم سب سے پہلے ایک چمچ بھر کر ڈالیں گے سرخ مرچ پاودر کا اس کے ساتھ ہی آدھا چمچ ہم ڈالیں گے اس میں حلدی پاودر کا اور اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی ڈالیں گے کٹی ہوئی سرخ مرچ بلکہ ایک چمچ ہی ڈال دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے نمک اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں چاٹ مسالہ چاٹ مسالے کا آدھا چمچ اور نمک چار مسالے سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ ڈیویلپ ہو جائے گا اور ابھی نمک نال کے ہم اس کے سپائسز سوڑے سے بھون لی ہیں اور ابھی اس میں میں نے پانچ سے چھے عدد جو تھی سبس میں وہ ڈال دی ہیں اور یہ انڈ میں اس لیے ڈال دی ہیں تاکہ یہ اور اس کے ساتھ میں نے ٹوماتر کے پیسٹ ڈال دیا تو یہ چار سے پانچ ٹوماتروں کی پیسٹ تھی جو اندر ڈال دیا اور پانچ سے چھے عدد جو تھی وہ سبز میں اٹھتی ہیں اور یہ مسالے کو اچھے سے بھون لیا ہے اور جیسے یہ بنائی ہو جائے گی تو اس کے اندر جو ہماری بینگن کی پیسٹ تھی وہ شامل کر دیں گے وہ شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کو اچھے سے ساتھ ہی مکس کر دیں گے یہ ساری پیسٹ اندر ڈالنے کے ساتھ ہم اس کو مکس کر دیں گے تاکہ مسالے کے ساتھ ہمارے بینگن اچھے سے مکس ہو جائیں اور سارے مسالہ جاتھ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں تو یہ جو ہے ہمارے ٹماتر کی تو پیسٹ آ لیا اور ہم نے مرچن جو ہے نا وہ بہت زیادہ فرائی نہیں کی اور ابھی ہم اس کو مکس کرنے کے ساتھ ہی اس کے اوپر ڈال لیں گے سبز دھنیا اور سبز دھنیا ڈال لیں کے ساتھ فلیم بلکل لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دم لگا دیں گے تو یہ ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ کا ہی دم لگایا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے بھرتے نے جو ہے آئل چھوڑ دیا ہے اور ہمارا بھرتہ ریڈی ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ تو یہ ابھی میں آپ کے سامنے اس کو نکالتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بہت پیارا سا اور بہت مزے کا بھرتہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ہمارا آج کا یہ جو ہے سالن بہت مزے کا لگنے والا ہے تو آپ اس کو گرم گرم چپاتی کے ساتھ سرف کریں انشاءاللہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک مزے دار سی ریسپی کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ